ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت کچھ ویسپنز کر رکھی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نرچز الفکار ستوبہ شکیل ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز وفاق نے پنجاب حکومت سے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس پر ماہرانہ رائے مانگ لی ماہرین کی رائے ملنے پر نواز شریف کی واپسی سے متعلق آئندہ لائحہ عمل اپنایا جائے گا جنرل آفس نے وفاقی کابینہ کے فیصلے کی روشنی میں پنجاب حکومت کو خط لکھا گیا جو کسی کے سہارے حکومت بناتے ہیں وہ عوام کی نہیں آئی ایم ایپ کی ہی بات مانتے ہیں بلاوز بھٹو کا کہنا ہے کہ کے پی کے میں عوام نے اپنی جھلک دکھا دی ہے عمران خان مزید غربت مہنگائی بے روزگاری کا بندوبست کر رہے ہیں مری میں سیاہوں سے ناجائز منافع لینے پر پندرہ ہوتل سیل برب پھینکنے کے بعد سیاہوں کی گاڑیاں پھنسا کر رقم بٹورنے والا گرفتار پھل اس کا کہنا ہے کہ ملزم کے دیگر ساتھیوں اور سہولتکاروں کو بھی گرفتار کیا جائے گا سندھ حکومت کا ویکسینیشن کے معاملے پر دوبارہ سختی کرنے کا فیصلہ کورونا ویکسینیشن کے لیے چودہ دن کی خصوصی مہم چلائی جائے گی جس میں خواتین کو گھر گھر جا کر کورونا ویکسین لگائی جائے گی گھر میں سب کی ہیلتھی لائف کے لیے بری نشناچرل ہلپ گرانپا ہسپنڈ کٹس اور وائف کے لیے بری نشناچرل ہلپ ایک ٹیپ دین ہے دن بھر کی انرجی اور پورا دن رکھے ان کو ایکٹیب نیچرلی ایک ڈوز اسے رہتر ایمیونیڈی ایک ڈوز اسے سب فٹ رہے آل ڈے لانگ نیچرلی گرینش نیچرل ہلپ ہلپی لیبنگ فر دہ ہول فاملی مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی غریبی فامسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com وفاقی حکومت نے پنجاب حکومت سے سابق وزیراعظم نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس پر ماہرانہ رائے مانگ لی ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاق نے پنجاب حکومت سے نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس پر ماہرانہ رائے مانگ لی میڈیا ریپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت نے پنجاب حکومت سے سابق وزیراعظم نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس پر ماہرانہ رائے مانگ لی ہے اس حوالے سے اٹارنی جنرل آفیس کی جانب سے وفاقی کابینہ کے فیصلے کی روشنی میں پنجاب حکومت کو خط دکھا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جمع ہونے والی ریپورٹس پر مطالقہ ماہرین سے رائے لی جائے خط میں کہا گیا ہے کہ ماہرین کی رائے ملنے پر نواز شریف کی واقسی سے مطالق آئندہ لائحہ عمل اپنایا جائے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ ماہرین نے نواز شریف کی صحت بہتر قرار دی تو سابق وزیراعظم کے مولد سے رابطہ کیا جائے گا واضح رہے کہ گزشتہ روز وزیر اطلاع پواد حسین چودری نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ شہباز شریف کی شخصی زمانت پر نواز شریف باہر گئے نواز شریف کا باہر جانا مکمل فروٹ تھا نواز شریف نے سترہ ماہ سے علاج نہیں کرایا وہ ملک سے فروٹ کے ذریعے نکنے ہیں پنجاب حکومت نے نواز شریف کی صحت کی ریپورٹس مسترد کر دی نواز شریف کے باہر بھیجنے کے فروٹ قومی سملی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ منی بجٹ پیش کرنا ثبوت ہے کہ یہ حکومت معیشت کے معاملے پر ابحام کا شکار ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ہم کوئی ریلیف نہیں پہنچا رہے ہیں چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ جو کسی اور کے سہارے حکومت بناتے ہیں وہ عوام کے بجائے آئیم ایف کی ہی بات پانتے ہیں قومی سملی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ منی بجٹ پیش کرنا ثبوت ہے کہ یہ حکومت معیشت کے معاملے پر ابحام کا شکار ہے ہم نے پہلے روز کہا تھا کہ معاشی کنفیوزن معاشی طور پر موت کے مترادف ہے آئیم ایف میں ناجانے کا اعلان کر کے پہلے عوام کو مشکلات میں ڈالا اور پھر آپ مجبوراً آئیم ایف کے پاس گئے آپ کمزور پوزیشن میں آئیم ایف کے ساتھ مذاقرات کر رہے تھے ہم نے اس وقت کہا تھا کہ پی ٹی آئی آئیم ایف بجٹ سے غریب کو نقصان ہوگا اسے بوجھ اٹھانا پڑے گا اب اس وقت آئیم ایف کے پاس گئے تھے جب پورا دنیا کو نظر آ رہا تھا کہ آپ ڈیسپریٹ تھے آپ کمزور تھے تو آپ جب اس ڈیسپریٹ اور کمزور پوزیشن پہ آئیم ایف سے نگوشیئٹ کر رہے تھے تو وہ ڈیل جو آپ لے کر آئے تھے وہ بھی کمزور ڈیل تھا ہم نے اس وقت وارن کیا تھا کہ یہ برا ڈیل ہے یہ کمزور ڈیل ہے یہ پاکستان کی معیشت کا تباہی ثابت ہوگا یہ پاکستان کے عوام کا معاشی قتل کا بندبست کیا جا رہا ہے بلاول بھڈو نے کہا کہ ہم نے عوام دشمنی دیکھی غریب دشمنی دیکھی مگر یہ حکومت تو ملک دشمنی پر اتر آئی ہے جس قسم کا ظلم اس منی بجٹ میں کیا جا رہا ہے اس کے لیے الفاظ تک نہیں سلائی مشینوں تک پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے اس پر میں مزید نہیں بولوں گا آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا یہ تو سلائی مشینز پر بھی ٹیکس لگا رہے ہیں اس پر میں بولوں گا نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا سانے مری کے دوران بھورپن روڈ پر بیلچو سے برف پھینک کر سیاہوں کی گاڑیاں مسنوئی فسلن میں پھنسا کر پیسے بٹونے والے ملزم ساکیب اباسی کو راولپنڈی پولیس نے گرفتار کر لیا اس حوالے سے مزید چاندے ہیں سانے مری کے دوران بھورپن روڈ پر بیلچو سے برف پھینک کر سیاہوں کی گاڑیاں مسنوئی فسلن میں پھنسا کر پیسے بٹونے والا ملزم ساکیب اباسی راولپنڈی پولیس نے گرفتار کر لیا پولیس ترجمان کے مطابق ملزم ساکیب اباسی کے زیر استعمال جیب بھی قبضہ پولیس میں لے لی گئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم ساتھیوں کے ساتھ مل کر سڑک پر برب پکھیڑتا اور جب کسی سیاہ کی گاڑی پھنس جاتی تو جیب سے ٹوک کر کے نکالنے کا بھاری محفظہ لیتا تھا سیاہوں کی شکایات سامنے آنے پر سی پیو ساجد کیانی نے نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کا حکم دیا تھا سی پیو ساجد کیانی کا کہنا تھا کہ ملزم کے دیگر ساتھیوں اور سہولت کاروں کو بھی گرفتار کیا جائے گا سیاہوں کی مجموری کا فائدہ اٹھانے والے قانون کی گرفت سے نہیں بچیں گے سانہہ مری کے بعد سیاہوں سے ناجائز منافع کمانے والے ہوتلوں کے خلاف پنجاب حکومت اور ظلہ انتظامیہ حرکت میں آگئی حکم کے مطابق چند دنوں قبل پیش آئے سانہہ مری کے بعد ناجائز منافع خوروں کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے پنجاب حکومت اور ظلہ انتظامیہ نے ہوتلوں کو مری کے ہوتلوں میں سیاہوں سے اوور چارجنگ کی شکایت پر اب تک پندرہ ہوتلز سیل کیے جا چکے ہیں محکمہ صحیح سن کے ٹاسک فورس اجلاس میں غیر ویکسین شدہ افراد کی موجود کی پر شاپنگ مالز اور سکول سیل کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے تمام شہریوں کے لیے مانکس پہننا ناسمی قرار دے دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں محکمہ صحیح سن کے ٹاسک فورس اجلاس میں غیر ویکسین شدہ افراد کی موجود کی پر شاپنگ مالز اور اسکول سیل کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے تمام شہریوں کے لیے مانکس پہننا لازمی قرار دے دیا تفصیلات کے مطابق کراچی میں اومیکرون کے تیزی سے پھیلاؤ کے پیش نظر وزیر سہد سن عزرہ پچوہو کی زیرے صدارت اجلاس ہوا اجلاس میں کراچی میں تمام شہریوں کے لیے ماس پہننا لازمی قرار دیتے ہوئے غیر ویکسین شدہ افراد کی موجود کی پر شاپنگ مالز اور اسکول سیل کرنے کا فیصلہ کر لیا وزیر سہد سن کا کہنا تھا کہ کرونا ویکسینیشن کے لیے چودہ دن کی خصوصی مہم چلائی جائے گی جس میں خواتین کو گھر گھر جا کر کرونا ویکسین لگائی جائے گی اجلاس میں اسکولوں میں موجود بچوں کی بھی پوری ویکسینیشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا اجلاس کے دوران بریفنگ میں بتایا گیا کہ اب تک کراچی کی 42 فیصد آبادی کی ہی ویکسینیشن ہوئی ہے اسپطالوں میں زیر علاج 90 فیصد کرونا کے مریضوں نے ویکسین نہیں لگوائی مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے پر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کے چھپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہے مہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سانہ کادی کاؤک پارو کی نردیز ورفکا توبا شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان